بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحل ابدتمل لسانی یفقہ و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دے سیون میں ہم سیل ریفرنسز اور ایڈوانس فنکشن سیکھیں گے انشاءاللہ تو سیل ریفرنسز میں ہمارے پاس دو قسم کے سیلز ہیں جیسے ہم ریلیٹیو اور ایبسلوٹ ریلیٹیو میں بغیر ڈالر سائن کے اور ایبسلوٹ میں ویڈ ڈالر سائن اچھا بغیر ڈالر سائن کے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ سیل کو کوپی کریں گے فارمولے کو تو یہ اگر آپ نیکسٹ رو میں جا رہے ہیں تو پھر یہ اے فور ہو جائے گا اے فائیو ہو جائے گا یہ جو اے ثری ہے دیپینڈنگ آن در رو یہ چینج کر جائے گا اپنی ویڈ اسی طرح اگر آپ کولم شفٹ کر رہے ہیں کولم میں فارمولا کوپی کر رہے ہیں تو پھر رو سیم رہے گی اور اے کولم جو ہے وہ بی میں چینج ہو جائے گا یا سی میں ہو جائے گا یا ڈی میں ہو جائے گا تو یہ جو ہے ریلیٹیو کی پہچان ہے ایبسلوٹ میں آپ چاہے کولمز میں فارمولا کوپی کریں یا روز میں کوپی کریں یہ ویلیو چینج نہیں ہوگی تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم پریکٹس سے کمپیوٹر میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے سٹوڈنٹس کی پتہ کرنا ہے کہ بھئی کس کس سٹوڈنٹ کی برث ڈے جو ہے وہ اس مہینے میں آتی ہے ساتھویں مہینے میں تو ہمیں یہاں پر یس ڈسپلے کرنا ہے لیکن یس ڈسپلے کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ فائن کرنا ہے کہ بھئی اس بچے کی برث ڈے کا مہینہ کون سا ہے تو ہمارے پاس ایک منت فنکشن ہے آئیے اس منت فنکشن کو استعمال کرتے ہیں کہ بھئی اس ڈیٹ میں جو منت ہے وہ ہمیں ڈسپلے کرو دیکھئے ہمیں ساتھ مل گیا تو اب ہم آتے ہیں اگلے مہینے میں تو میں فارمولا کاپی کرتا ہوں دیکھئے کاپی کرنے سے کیا ہوا کہ سی سکس جو ہے جب کاپی کیا تو سی سیون بن گیا یہ ریلیٹیف کی نشانی ہے کہ ریلیٹیف جو ہے سی سکس تھا پچھلی سکس رو میں جب میں نے سی منت میں کاپی کیا تو سی سیون ہو گیا اسی طرح جب میں اس کو سی ایٹ میں کاپی کروں گا تو دیکھئے سی ایٹ ہو گیا سی نائن ہو گیا اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا سی ٹویلو ہو گیا تو یہ ریلیٹیف تھا اس لیے چینج ہوتا گیا اور اس نے ہمیں اچھا بھئی مجھے یہ نمبرز نہیں چاہیئے مجھے تو یہ ڈسپلے کروانا ہے ان نمبرز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر تو میرا مہینہ اس مہینے کے برابر ہے تو مجھے یس ڈسپلے کر دینا ہے کہ ہاں بھئی اس مہینے میں ہمارے سٹوڈنٹس کی برث دے ہے اور نہیں ہے تو جسٹ نتنگ ڈسپلے کرنا ہے کچھ بھی ڈسپلے نہیں کرنا تو اس کے لیے ہمیں اف کنڈیشن لگانی پڑے گی تو آئیے ہم اف کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ کیسے لگی اف کنڈیشن تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے اس فارمولا بار میں ٹائپ کرتا ہوں اف اور پریس کرتا ہوں ٹیب تو بریکٹ خود بخود آگئے اچھا بھئی یہ مہینہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس مہینے میں کوئی ویلیو آتی ہے یہ دیکھیں یہ سیل ہمارا آگے جس میں سیون لکھا ہوا ہے تو پھر کیا کرو بھئی پھر کاما اف دس اس ٹرو تو اب ٹرو ویلیو جو ہے نا ہمیں بتانی ہے بھئی پھر تم یس جو ہے نا وہ اینٹر کر دی اگر فالس ویلیو دیکھیں آپ فالس ویلیو میں آگئے ہیں ہم لوگ تو کچھ بھی ڈسپلی نہیں کریں تو یہ ہماری اف کنڈیشن ہے دیکھئے دیکھئے اس نے سیون کو سیون سے میچ کیا اور اس نے کہا کہ ہے اچھا بھی نیچے والے فارمولا کاپی کرتے ہیں کنٹرول ڈ کی مدد سے میں نے فارمولا کاپی کیا تو اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں آیا اچھا آگے دیکھتے ہیں یہاں بھی کچھ نہیں ہے یہاں بھی کچھ نہیں ہے اچھا یہاں یس آنا چاہیے دیکھئے کیونکہ مند سیون ہے تو ارے یہ تو غائب ہو گیا نیچے دیکھیں یہ بھی تو we have some issue اس فارمولا کاپی کرنے میں ہمیں issue ہے یہاں یہ ٹھیک کام کر رہا ہے دیکھئے یہاں پر اس سیل کو اس ویلیو سے میچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہاں پر یہاں کیا مسئلہ ہے اوہو اس ویلیو کو یہاں یہ ویلیو تو ٹھیک ہے لیکن یہاں یہ نیچے چلا گیا ہے اس کو تو اوپر جانا چاہیے تھا تو کیا مسئلہ ہوا دیکھیں اس نے یہاں q2 کی بجائے q3 میں جو ہے وہ پرابلم کر دی ہے چونکہ ریلیٹیو تھا اس لیے اس نے اس کو تو پھر کیا کیا جائے اس کو اگر یہ 2 کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہو جائے گا ورنہ پرابلم ہے ہمیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سیل میں جا کے ہم اس کو lock کر دیتے ہیں absolute بنا دیتے ہیں کہ بھائی اس کو تو تم change کرتے رہو no problem لیکن یہ جو ہے نا یہ f2 ہمیشہ f2 ہی رہے تو f4 کی مدد سے ہم اس کو absolute بنا سکتے ہیں یا پھر manually آپ dollar sign type کریں dollar q dollar 2 تو پھر بھی معاملہ حل ہو جائے گا دیکھئے اب میں copy کرتا ہوں دیکھئے اب اس نے q2 رہنے دیا ہے c7 change ہو گیا c6 سے c7 اسی طرح آپ یہ دیکھیں q2 same رہا c8 ہو گیا c9 لیکن q2 same ہے یہ دیکھئے اب جیسے ہی 7 اس کو ملا اس نے july ملا اس نے اس کو yes کر دیا اچھا بھی میں کہتا ہوں کہ مجھے آج دسمبر کا مہینہ ہے تو مجھے تو دیکھنا چاہے کہ دسمبر میں کون کون سے student ہیں یہاں میں نے 12 type کیا 7 والے جو ہیں اب وہاں سے چونکہ match میں برابر نہیں آرہا اس لئے انہوں نے display نہیں کیا دسمبر matching میں آرہا ہے تو اس نے دسمبر کا display کر دیا دیکھئے یہ ہمارے لئے کتنا آسان ہو گیا آپ صرف month type 5 تو آپ کو بتائے گا کہ بھئی اس مہینے میں اس بچے کی birthday ہے تو یہ ہم نے if condition کی مدد سے ہم نے find کیا اچھا بھئی اب ہمارے پاس ایک اور مسئلہ ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھئی ان کو دو سال سے کم عرصہ ہوا ہے دو سال یا اس سے کم عرصے میں ہیں تو they are eligible for price لیکن جو دو سال سے زیادہ ہیں ان کو میں price نہیں دوں گا اس لئے کہ میرے پروگرام کی length جو ہے دو سال ہے تو جو تین سال سے اس کا مددہ وہ فیل ہوتا رہا ہے اس نے time ضائع کیا اپنا جو چار سال کے اس نے بھی time ضائع کیا تو they are not eligible for price تو یوں کرتے ہیں کہ ہم ان دو conditions کو اب کیسے check کریں بھئی یہاں پر تو ایک condition تھی month is equal to this value لیکن اب ہمارے پاس ہے بھئی یہ جو status ہے نا pt this should be full time and this should be less than or equal to two years تو conditions true ہوں گی تو پھر ہم price دے پائیں گے ورنہ نہیں تو آئیے ہمارے پاس ایک end function ہے اس کو ہم لگاتے کہ بھئی this value d6 میں جو ہے نا اگر تو ہمارے پاس full time ہے کاما اب دوسری condition آگئی اور کیا ہے e5 e6 میں e6 میں اگر ہمارے پاس less than is equal to two years ہے تو تو اس نے کہا یہ false ہے اچھا بھئی اسی کو copy کرو نیچے دیکھئے اب اس نے d7 d7 اور e7 کو چیک کیا کہتا false ہے آگے چلو بھئی دیکھئے یہاں پر اس نے d8 اور e8 کو verify کیا ہاں جی اس میں ft ہے اور اس میں 2 ہے less than equal to 2 ہے بلکل صحیح ہے اس لئے اس نے اس کو true کر دی آگے دیکھیں یہ بھی true ہے بلکل صحیح condition پر پورا اتر رہا ہے یہ false ہو گئی کیونکہ یہاں پر جو ہے part time ہے یہ full time نہیں اچھا بھئی یہ جو ہے یہ بھی اچھا for example یہ بچہ جو ہے تین سال پہ چلا جاتا ہے دیکھیں یہاں اس نے false کر دی ہے اس کو undo کرتے ہیں واپس لاتے ہیں تو یہ ہے ہمارا لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پر values بھر گئی ہیں مجھے data سے value بھرنی نہیں مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ بھئی اگر true ہے تو بس yes display کر دو false ہے تو i don't care تو کیا کریں گے پھر if condition لگائیں گے اور if condition میں یہ ہماری condition ہوگی پوری آئیے if لگاتے ہیں یہاں پر if tap bracket آگیا یہ میری پوری condition ہے اگر یہ true ہے تو yes display کر کرتا ہو اور paste کرتا چلا جاتا یہ دیکھئے true تھا تو yes ہوگیا true ہے تو yes ہو جائے false ہے تو غائب ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو میں نے اب وہی function and کا جو ہے اس کو یہاں پر اچھے ایک مزے کی بات بتاؤ آپ کو اگر آپ یہاں پر اس کو select کرتے ہیں اور آپ f9 دبا دیتے ہیں تو آپ کو اس result دے دیکھا کہ true ہے یا false یہ دیکھئے f9 دیکھا آپ نے اگر تو یہ true ہے تو yes display کرے otherwise nothing تو دیکھیں یہاں پر اس column میں yes display کی ہے کیونکہ value true آرہی result and true ہے تو logical test true آگیا یہ تھا دیکھتے ہیں آگے ہمارے پر کیا ہے exercise میں تو ہم نے مند کو دیکھ لیا and کو دیکھ لیا if function اور یہ ہم نے logical test کیا اگر true ہے تو یہ value آئے گی otherwise یہ value آئے گی that's it جزاکم اللہ خیر کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشد اللہ اللہ انت نست خیر و نتوب